اعوذ باللہ من شرکان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اس دنیا نے بہت سے عظیم انسان پیدا کیے جو آج ظاہری طور پر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی خوشبودار خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ان میں سے چند شخصیات کے کرداروں پر تو ہم تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن آج کا ہمارا موضوع ان مشہور شخصیات کے مو سے پہلے کہے گئے آخری الفاظ ہیں تو دوستو سب سے پہلے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبار مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے تھے وہ تھے اللہم رفیق العالی یعنی اے اللہ مجھے رفیق العالی میں شامل فرما بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ کے آخری الفاظ قائدی آزم محمد علی جنہ کے معالج پروفیسر ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب ویتی قائدی آزم دیورنگ ہز لاس ڈیز میں تحریر کیا ہے کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ جو انہوں نے مرنے سے پہلے کہے تھے وہ یہ تھے کہ میں اب نہیں جس کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا اور مختلف رپورٹس کے مطابق ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ظلفکار علی بھٹو سے پھانسی سے قبل وسیعہ تحریر کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا جس پر انہوں نے دھیمی آواز میں یہ جواب دیا تھا کہ میں نے کوشش تو کی تھی مگر خیالات بہت زیادہ منتشر تھے اس لیے ایسا نہیں کر سکے اور کاغذات کو جلا دیا ان الفاظ کے بعد وہ پھانسی گھاڑ تک خاموش رہے وینسٹن چرچل سابق برطانوی وزیر اعظم ناظرین اکرام وینسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم رہے اور انہیں اپنے ملک کا ہیرو سمجھا جاتا ہے ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اب ان سے بیزار ہو چکا ہوں ان کے بعد ہے سٹیو جوز جو کے ایپل کمپنی کے شریک بانی تھے دوستو سٹیو جوز کا نام کسی کے لیے غیر معروف نہیں ہے خاص طور پر آئی فون اور آئی پیڈ استعمال کرنے والوں کے لیے کینسر کی بیماری کے باعث چھپن برس کی عمر میں انتقال کر جانے والے سٹیو جوز کے آخری الفاظ یہ تھے وہ ہیرانی کسی کیفیت میں واو واو ہی بولے جا رہے تھے سابق عراقی صدر صدام حسین دوستو عراق پر دو دہائیوں سے زائد عرصے تک حکمرانی کرنے والے سختگیر آمیر صدام حسین کے آخری الفاظ کلمہ طیبہ تھے جو انہوں نے پھانسی سے قبل پڑھا تھا مگر مکمل نہیں کر سکے اور انہوں نے جو پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کلمہ طیبہ مکمل نہیں کر سکے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی اس کے بعد باری ہے ہیگو شاویز جو کہ وینزویلا کے صدر تھے ہیگو شاویز انیس سو نانانوے سے اپنی موت تک یعنی دوہزار تیرہ تک وینزویلا کے صدر رہے اور ان کے مرنے سے قبل آخری الفاظ یہ تھے کہ میں مرنا نہیں چاہتا پلیز مجھے مرنے نہ دو یا مرنے سے بچاؤ اس کے بعد ہے کارل مارکس جو کہ ایک فلسوی تھے اور ان کے آخری الفاظ بڑے ہی دلچسپ تھے موت سے چند لمحے پہلے ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آخری الفاظ ان احمقوں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں زیادہ بولا نہیں ہوتا اس کے بعد ہے چارلی چپن خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسا دینے کے ماہر چارلی چپن کے آخری لمحات میں جب ایک پادری نے کہا کہ خدا اس کی روح پر رحم فرمائے تو چارلی چپن نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہیں آخر یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے اس کے بعد ان کی روح پر واز کر گئی اسی طرح نظریہ ارتقاء پیش کرنے والے ساہزان چارلس ڈارون کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں مرنے سے ڈرنے والا آخری شخص نہیں ہوں نظرین اکرام ایڈیسن جو اپنی زندگی کے آخری دین کومہ کی حالت میں رہے اپنی موت سے چند لمحے پہلے کومہ سے باہر نکل آئے آنکھیں کھولی اور اپنی بیوی سے کہا کہ باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے نظرین اکرام یہ تھی وہ چند شخصیات جن کے زندگی کے آخری الفاظ تھے جو ہم نے آپ تک پہنچائے لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بیل ایمان فرمائے اور ہماری زبان پر کلمہ تیبہ جاری فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوری صداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ